بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہیتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردنات حضاب ہیں اور ارشاد نبوی ہے گانے بجانے کا کام کرنے والے اور اپنے گھروں میں گانے بجانے کا احتمام کرنے والے دونوں پر لعنت ہے ارشاد نبوی ہے شراب نوشی اور گانے بجانے کی وجہ سے اس امت کے کچھ لوگوں کو قیامت کے قریب بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا ارشاد نبوی ہے گانے سننے والوں کے قانوں میں قیامت کے دن پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا ارشاد نبوی ہے گانا سننا گناہ ہے اور گانا سننے کے لئے بیٹھنا نافرمانی ہے اور اس سے لطف لینا کفریہ کام ہے معزم سامعین اکرام اس قدر وعید سننے کے بعد بھی اگر ہمارا دل ان گناہوں کے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بلقسمتی ہوگی اور کیا ہماری بربادی کے لئے یہ سبب کافی نہیں ہے میرے بھائیوں نکاح نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت نہیں بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کی سنت ہے یہ سنت اتنی عظیم ہے کہ جنت سے چلی آ رہی ہے اور جنت کے اندر بھی ادا کی جائے گی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرش ہو لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک مالدار شخص کو بھی پسینہ آ جاتا ہے کیونکہ برادریوں کے رسم و رواج اس پدر حاوی ہے کہ ان سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آج ہماری بہنیں جو بے نکاح گھروں میں بیٹی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ تمام خرافاتی رسموں کو پورا کر سکے ہماری قوم کے کچھ لوگ قرض میں دوب کر برادری کی رسموں کو پورا کرتے ہیں اور یہ برادری کے لوگ ہی اس شخص کو برا کہتے ہیں سامان اور کھانے میں کمیہ نکاح دیتے ہیں اور یہ شخص اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ ہماری شادی میں کوئی رشتہ دار ناراض نہ رہے برادری کے چھوٹے بڑوں کو منانے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے یہاں تک کہ سب کو منع ہی لیتے ہیں ٹوٹی ہوئی رشتہ داریہ تک جوڑ لیتے ہیں اس موقع پر اگر فکر نہیں اور جس سے مو موڑا جاتا ہے بلکہ اس کو منانے کے بجائے اور وہ کام کیے جاتے ہیں جس سے وہ ناراض ہو وہ محسن انسانیت اللہ کے حبیبی قاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہیں جس نے کبھی دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا آج یہ انسان خوشی کے موقع پر سنتوں کے ساتھ کھلوار کر کے اسی ذات اقدس کے دل کو چھنی کرتا ہے معزز سامعین اکرام کس مو سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی حیثیت نہیں نبی روٹھے تو روٹھے لیکن کوئی جشتہ دار ناراض نہ رہے جو لوگ سنتوں کو توڑ کر شادیہ کر رہے ہیں کیا یہ لوگ چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور کس مو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جامع کھوثر پینے کیلئے جائیں گے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلط کرتوٹوں کی وجہ سے مو پھیر لیا تو آخرت میں ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا معزوز سامین اکرام ہم اپنے نبی کو ناراض نہ کریں کوئی جشتہ دار ناراض ہو تو ہو لیکن نبی ناراض نہ ہو لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لئے دوستو احباب کو منانے کے لئے سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے نکاح اتنی بڑی عبادت ہے اور اس کی قدر توہین اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جب آپ حج یا عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں کبھی کسی دھول والے سے دھول بجوایا جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو کسی باجے والے سے باجہ بجوایا جب آپ نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہو کبھی آتش بازی کی جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہو شراب پی کر آتے ہو تغفیر اللہ نکاح جو بہت بڑی عبادت ہے وہ سہرہ آتش بازی دھول ڈی جے ناچ گانا اور شراب کے ساتھ مخترم سنت کے ساتھ غلازت ملانے کی کوشش قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین نہ خود کریں گے اور نہ دوسروں کو کرنے دیں گے اور نہ اسی مجلسوں اور شادیوں میں شریک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی دونت سے معلہ بار فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين